اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم دوستو ایک روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اکمہ ابی محید آیا اور آتے ہی اپنے چادت اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھم گھٹنے لگا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس مال اون کو ہٹایا کفار نے آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی کبھی جس میں اترپن نجازتیں ڈالی کبھی گلے میں پھندے ڈال کر کھینچا گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح صویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چوب جائے گالیاں دی قتل کے منصوبے بنائے جس میں اتر کو لہون لہان کیا قید میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں پکے ہوئے کھانے پر گلاستیں پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی بنا کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادو گر نعوذ باللہ کبھی مزہم کہا اور کبھی شائع اللہ کی بنا ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ کاریم سرکار و کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئے صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا لاک لاک درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کفار اور ان کی کفار پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا آمین یارب اللہ دوستو اس قسم کے واقعات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر دکھ اور تکالیف سے زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر صبر و اتمنان سے کام لیا اور وہ ہمارے لئے بہترین مثال ہیں جبکہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم نہ جانی کیا کیا کر دیتے ہیں ہم کس قدر ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم کس قدر اس پر ظلم کرتے ہیں دوستو دین میں سختی نہیں بتائے گی اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے یہ ایک بہت اچھا واقعہ نہیں ہے لیکن اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کو بتانے کا مقصد عوام کو اچھائی طرف لے کر جانا ہے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو ڈسلائک کریں گے تو یہ ہم عوام تک نہیں پہنچ سیکھیں گی یہ آواز دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو لائک کا بٹن دمائیں لائک کا بٹن دمائنے سے عوام میں زیادہ پاپول ہو رہا ہو گا یہ ویڈیو اور زیادہ لوگوں تک اس کی آواز بلند ہوگی آزرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اسلامی واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہم علیف سے لے کے بھی یہ تک کمپلیٹ ہسٹری بتائیں گے آپ کو پاکستان ٹی وی میں ہر اچھے ہر بورے عامال جو اسلام سے وابستہ ہیں ہماری کوشش ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ